موسیقی ناظرین حضر السلام علیکم آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی سوال میں خیر مقدم اور استقبال ہے آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے جس کو بیانت فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین آلی جناہ مولانا سید دلشاد حسین عبدی صاحب قبلہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یقیناً آپ کا بہت امدہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے اوپر کچھ ہے واجبات کچھ محرمات مکروحات مستحبات یہ سب آیت کیے ہیں پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری نافرمانی نہ کرے میرے حکم کو بجا لائے اور وہ بھی جو حکم کو بجا لائے اگر واجب کی حیثیت رکھتا ہے تو اسے واجب سمجھ کے اگر وہ حرام کی حیثیت رکھتا ہے تو اسے حرام کی حیثیت سے ترک کرے کبھی اپنی مرضی نہ چلائے کہ یہ چیز اگر دنیا والوں کے لئے حرام ہے تو دنیا والوں کے لئے حرام رہے میرے لئے حرام نہیں ہے مثلا ایک انسان شراب پیتا ہے وہ یہ کہے کہ شراب چونکہ شراب اس لئے حرام ہے کہ اس سے انسان کی جو شرم و حیاء ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بےہائی آتی ہے اور عقل سائل ہوتی ہے تو اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میرے اندر بےہائی نہیں آئے گی لہٰذا میں شراب پی سکتا ہوں میری عقل بھی زائل نہیں ہوگی لہٰذا میں شراب پی سکتا ہوں یہ قطع نہیں ہو سکتا جو حکم پروردگار عالم ہے اگر حرام ہے تو اسے حرام سمجھ کے ترک کرنا واجب ہے اسی طریقے سے جو واجبات ہیں مثلا نماز روزہ عمر میں ایک مرتبہ اگر مستطیع انسان تو حج تو اسے انجام دے یقینا اگر انسان واجبات کو انجام دے گا محرمات کو ترک کر دے گا تو یقینا اور مقروحات کو بھی ترک کر دے مستحبات کو انجام دے تو یقینا پروردگار عالم کی نگاہ میں وہ بندہ بندہ کہلاتا ہے اور بندہ یعنی غلام تو جو حاکم یا مالک کا حکم ہوتا ہے کوئی بھی غلام اس کی مخالفت نہیں کر سکتا کوئی مالک ہو یہ کہے کہ اے میرے غلام اے میرے بندے فلاں کام کو تو انجام نہ دے تو پھر وہ غلام اگر واتئی غلام ہوگا بندہ ہوگا تو پھر اس کام کو انجام نہیں دے گا کیوں اس لیے کہ یہ غلام ہے اور وہ حاکم ہے تو پروردگار عالم حاکم ہے تمام حاکموں کا حاکم ہے تو اب وہ اگر حکم دے رہا ہے کہ نماز نماز واجب ہے تمہارے بھے نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنا ہے روزے کو واجب کیا تو روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنا ہے یعنی جن جن باتوں کو پروردگار آلم نے واجب قرار دیا ہے اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے سے وہ واجبات نہ ترکوا اور پروردگار آلم جن باتوں کو حرام قرار دیا تو تو بندے کے اوپر یہ ہے کہ ان کام کو اس کام کو یعنی انجام نہ دے اسی طریقے سے مستحبات کو انجام دے سواب ہے مکروحات کو بھی ترک کر دے تاکہ وہ صحیح اور اچھا بندہ بن سکے اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے اہل بیت علیہ السلام کی پوری صیرت نمون عمل کی طرح ہے اگر بندگی کو دیکھنا ہے کہ بندہ کیسا ہو پروردگار عالم کیسا چاہتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے سامنے عبادت کر کے ریاضت کر کے یہ بتایا ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے جب پروردگار عالم کو خوش کرنا ہوتا ہے تو پھر یہی بندہ کیا کام کرتا ہے کہ کچھ ایسے کام کو انجام دیتا ہے جسے پروردگار عالم میرا خوش ہو جائے لیکن آپ اہل بیت علیہ السلام کی جب زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بندگی کی وہ مثالیں قائم کی ہیں اہل بیت علیہ السلام نے کہ قیامت تک آسان نہیں ہے ویسی مثال قائم کرنا رات رات بھر پوری پوری رات تکبیروں کی آواز آنا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا مقام رکھتی ہے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے پروردگار عالم یہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ میرا بندہ مجھ سے ہما وقت مہوے گفتگو رہے تو مہوے گفتگو اسی حال میں رہ سکتا ہے کہ جب عبادت الہیہ میں اپنی زندگی کو بسر کرے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عبادت کی اور مسلے پہ کھڑے ہوتے تھے تو پوری پوری رات عبادت کرتے تھے پروردگار عالم سے گفتگو ہو رہی ہے اور اس حد تک کیا کہ پروردگار عالم نے کہا کہ اے میرے حبیب رات کو اتنی زیادہ عبادت نہ کیا کرو اس لیے کہ تمہارے پیروں میں ورم آ جاتا ہے یعنی رسول مقبول یہ ہم دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم ہم بندوں سے کیا چاہتا ہے اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک ایک اہل بیت علیہ السلام ایک ایک ایمہ تاہرین علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں تو ہر ایمہ ہر امام کی زندگی میں ہمیں ایک نمونے عمل ضرور ملتا ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندے سے چاہتا کیا ہے انہوں نے یہ زندگی کو اپنی اس طریقے سے آگے بڑھایا کہ جو جو پروردگار عالم چاہ رہا ہے اسی کو یہ انجام دیتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو انجام نہیں دیتے تو اب ہم کو ان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے اپنی بھی زندگی کو بسر کرنا ہوگا جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے اور پتا چلے گا ہمیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی زندگی کس اعتبار سے گزاری ہے اور ہم بھی اسی اعتبار سے اپنی زندگی گزاریں گے تو یقینا پروردگار عالم خوش ہوگا اور وہ چاہتا ہی ہے کہ یہ میرا بندہ ایسا ہو کہ مجھے فخر ہو مجھے ناز ہو وغیرنا آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کو پروردگار عالم نے وہ مقام عطا کیا کہ پروردگار عالم سے گفتگو اس وقت بھی کر رہے ہیں کہ جب نوکے نیزہ پر ہیں قیامت تک کوئی مثال نہیں قائم کر سکتا ہے پروردگار عالم چاہتا ہی یہ ہے کہ انسان جب تک اپنی زندگی بسر کر رہا ہے بظاہر یہ حیات میں ہے اس وقت تک میرے حکم کی نا فرمانی نہ کرنے پائے اہلِ بیت علیہ السلام نے اس کا پورا پورا ہمیں نقشہ دکھا دیا ہے کہ اس اعتبار سے اگر آپ زندگی بسر کریں گے تو یقیناً پروردگار عالم خوش ہوگا اور پروردگار عالم چاہتا ہی یہ ہے کہ میرا بندہ کیسا ہو میرا بندہ ایسا ہو کہ جو بندہ ہو غلام نہ ہو مثلاً بندہ ہو حاکم نہ ہو غلام ہو حاکم نہ ہو یعنی میرے اوپر اسی لئے کہا گیا ہے کہ معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ انفاق کرنے کی کوشش کرو دوسروں کو کھلانے کی کوشش کرو جب دوسروں کو کھلاؤ گے تو تمہارے اندر حاکم کی بو آئے گی اور اگر ہمیشہ دوسروں کا کھاتے رہو گے تو تمہارے اندر غلامی کی بو آئے گی اب اس حدیث مبارکہ سے آپ یہ بہت اچھی طرح اور آسان طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم ہمیشہ کھا رہے ہیں تو غلامی کی بو آنی چاہیے پروردگارِ عالم رازق ہے وہ رزق دیتا ہے اس کا دیا ہوا رزق ہم سب کھاتے ہیں تو جب اس کا دیا ہوا رزق ہم سب کھاتے ہیں تو ہم ہوئے غلام ہم ہوئے بندے تو اب ہمارے اندر بندگی کی بو آنی چاہیے تو تو بندگی کی بو کیسے آئے کہ جب پروردگارِ عالم نے جو حکم ہمارے لئے نافذ کیا ہے ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے تو پھر ہمارے اندر غلامی کی بو برقرار رہے گی لیکن اگر اسی میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ نمک حرام ہمارے پاس کھاتا بھی ہے لیکن یہ نمک حرام نکل گیا تو پروردگارِ عالم جو رزق دے رہا ہے پوری دنیا والوں کو اس میں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں کافر بھی ہیں مومن بھی ہیں مسلمان بھی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں تو محسوس یہ ہوگا کہ اس میں بھی دو تین ترہ کے لوگ ہیں اللہ نے جو رزق دیا اس پر کچھ شکر ادا کرنے والے ہیں اور کچھ ناشکری ادا کرنے والے ہیں پروردگارِ عالم اپنے شکر گزار بندے کو چاہتا ہے کہ جب میری نعمت تمہیں ملے تو تم میرا شکریہ ادا کرو لیکن اگر کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا تو پھر پروردگارِ عالم کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارا عذاب بھی بہت شدید ہے لیکن اگر میرا شکریہ ادا کرے گا یہ بندہ تو میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان مومن ہے اس کو بھی یعنی مسلم ہے اس کو بھی رسک پہنچ رہا ہے کافیر ہے اس کو بھی رسک پہنچ رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ فیرعون خدا تو نہیں ہے خدا کا دیا ہوا رسک کھا رہا ہے لیکن دعویہ خدا ہی کا کر رہا ہے اس کا مطلب کہ اس کے اندر شانے بندگی ختم ہو چکی ہے وہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے یا نمرود کو آپ دیکھیں شداد کو دیکھیں وہ جنت بنا رہا ہے کہ میں خدا ہوں ٹھیک ہے وہ میری جنت ہے میں خدا ہوں لیکن پروردگار علم نے بھی اس کو اس کا مزہ چکھایا کہ دیکھو تم بنا تو سکتے ہو جنت پر جنت میں جا نہیں سکتے اس کا مطلب جنت میں جانے کا اختیار غلام کو نہیں ہے چونکہ جنت ملکیت ہے کس کی پروردگار علم پروردگار علم جسے چاہے گا جنت میں داخل کر سکتا ہے لہذا بنا تو سکتے ہو لیکن اگر وہ چاہے گا تو جا سکتے ہیں وغیر نہ نہیں جا سکتے غلام بغیر اجازت کے مالک کے محل میں تو نہیں جا سکتا فیراؤن کو دیکھیں سب کچھ ہے لیکن خدای کا دعویٰ کر رہا ہے گویا یہ انسان تو ہے لیکن نمک حرام ہے لہذا ہم نمک حراموں کی بات تو نہیں کرتے پروردگار علم ایسے لوگوں کو صرف اور صرف ان کے لئے عذاب تیار کر کے رکھا ہے وہ صرف یہ چاہتا ہے میرا بندہ ہمیشہ میرا شکر ادا کرتا رہے جن باتوں کو میں نے اس کے اوپر واجب قرار دیا ہے اس کو انجام دیتا رہے جن باتوں کو میں نے حرام قرار دیا ہے اس سے یہ اجتناب کرے دوری اختیار کرے اسے ترگ کرے جو مکروحات اس کے اوپر انجام نافذ کیا ہے اس کو جو ہے انجام کوشش کرے کیا انجام نہ دے لیکن جو مستحبات اس کے اوپر نافذ کیا ہے کوشش کرے کیا بندہ اس کو انجام دے تاکہ اس کے سواب میں اضافہ ہو جائے اور پروردگار اعلم اپنے بندے کو بندوں کی طرح دیکھنا چاہتا ہے نافرمانوں کی طرح نہیں دیکھنا چاہتا ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہے میرا فرما بردار بن کے رہے نافرمان بندہ نہ بن پائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ جناب موسیقی